بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیا آج چالیں کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں امید ہے سب بہتر ہوں گے فٹ ہوں گے سب بست ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشلی فور یوٹیوبرز اور آلسو فور فریلانسرز ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ میں آج کی ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ویڈیو کو ایڈیٹ کیسے کرتے ہیں آسان طریقہ کار سے اور کون سے سوفٹویئر پہ آپ لوگ کریں گے فریلانسرز کے لیے تو ہے کہ وہ اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں جب اگر کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے کی لگائے اور اس سوفٹویئر کے ذریعے بلکل ایزیلی ایڈیٹنگ کر سکے سوفٹویئر کا نام ہے فلمورا ٹھیک ہے فلمورا نائن میں یوز کر رہا ہوں یہ میرے پاس فائل پڑی ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو میں نے ابھی اوپن کیا تو یہ اوپن ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ پوچھتی ہے اگر آپ نے پہلے کام کی تو اوپن پروجیکٹ اگر کوئی آپ کے پاس پروجیکٹ آلڑی ہے جو آپ کام کسی پر کر رہے تھے تو ٹھیک ہے دوسری چیز ہوتی ہے نیو پروجیکٹ ہم نے اس کو کیا نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کیا تو ایسے جو ہے یہ کھل گیا ہے آپ کھلنے کے بعد اس میں آپ نے میڈیا جو ہے اس کو امپورٹ کرنا ٹھیک ہے امپورٹ میڈیا فائلز ٹھیک ہے امپورٹ 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 نہیں بھائی آپ بیٹھ تو سائیڈ پہ ہو جو یہاں پہ آئے اور یہاں میں نے ایک فولڈر میں تھوڑا سا ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس کو ہم نے جناب یہاں سے اٹھایا یہاں پہ یہاں گیا اب اگر آپ اس کو ڈرائگن ڈراؤپ کرنا چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے ڈرائگن ڈراؤپ بھی ایزی ہو جائے گا کوئی ایشو والی بات نہیں آپ ادھر سے فائل پکڑیں یہاں پہ لاکے ڈراؤپ کر دیں یہاں پہ وہ اپلوڈ ہو جائے گی اچھا اب اس میں ہم کرنا کیا ہوتا ہم نے بہت سمپل سے طریقہ کار ہوتا کوئی اتنا مشکل طریقہ کار نہیں یہ آپ لوگ کلک کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو میڈیا کرنا ہے سکسٹی ایفی ایس پہ ٹین ایٹی کی ویڈیو بنانی ہے یا ٹین ایٹی کی ویڈیو بنانی ہے ہم اس کو سکسٹی ایفی ایس پہ بنائیں گے کہ ہم نے ذرا اچھا چاہیے نا ریزولٹ ہم اچھا چاہیے یہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا نیکسٹ ویڈیو اگر ہم یہاں ایڈ کریں گے اس سائیڈ پہ جائے گی اس کو ہم پکڑ کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس کو نیچے کر سکتے ہیں اگر ہم نے لیئرز ہے نا ون ٹو اوپر اگم ایڈ کرتے جائیں گے اوپر پر ہوتی جائیں گے ہم نے جتنی لیئرز جہاں جہاں ایڈ کرنے گے نیچے لیئر آڈیو کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ زیادہ تر کیونکہ نیچے آڈیو ہم جا وہ ایڈ کر سکتے ہوتا ہوں اب اس میں کچھ چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ میں تھوڑا سے چلانے لگا ہوں ذرا سنیے گا اس کو میں نے ہون کیا ٹھیک ہے ساؤنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ کو ہم نے یہ چیز یہ اس کو نیچے ڈاؤن کر دیا تو ساؤنڈ ختم ہو جائے گا کوئی چیز نہیں آ رہی ہے آواز ختم چل رہی ہے دیکھ رہا ہے اب اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے اس میں آڈیو کافی ساری آپ اس میں چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں سے آڈیو کو وائب کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پہ آپ آڈیو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سمپلی یہ جو کینچی کا نشان ہے یہاں پہ ہم لائے کلک کیا یہ دو پیس علید علید ہو گئے ہیں ایک ویڈیو دو حصوں میں بٹ گئی ہے ٹھیک ہے نا کٹ ہو گئی ہے اس کو آپ بشاگ لیٹ کرنا چاہیں نکالنا چاہیں آپ اس کو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آڈیو آپ یہ آڈیو کو پکڑ کے لائیں سوری یہ پکڑا یا جو بھائی چلو یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے ہم نے اس کو کلک کیا نیچے ایڈ ہو گیا اب ایڈ ہونے کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے سوری یار واپس آجا یہاں سے واپس چل یہاں تک ہم نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں الریڈی جو ہمارا وہ کٹ ہو چکا ہم نے پھر کٹ کا آپشن دبایا ہمارا یہ پیس بھی علیدہ ہو گیا ٹھیک ہے آڈیو کا یہ پیس علیدہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سٹارٹنگ میں جو ساؤنڈ چلے گا وہ جو اب میں نے آڈیو آئیڈ کی اس کا چلے گا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا نا یہ چینجنگ ہو گئی اب اگر آپ اس کی آواز سارا کم کرنا چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں آواز ٹھیک ہے آڈیو بھی ہم نے ایڈ کر لی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کے اندر ویڈیو بھی ایڈ کر لی اگر یہاں پہ کہیں آپ صرف پکچرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں پکچرز ایڈ کر کے نیچے آڈیو لگا دیں تب بھی ہو جائے گا نیکس ٹیز ایک ہوگی اگر آپ آواز کی نوائز کینسلیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ میں یہاں پہ بول رہا ہوں ٹھیک ہے اس حصے میں آپ دیکھیں سوری یہ نیچے والی آڈیو لگی ہوئی تھی اس کو اڑا دوں میں یہ میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میری آواز میں جو نوائز کافی ہے نوائز کیا ہے اس کو میں ڈبل کلک کروں گا اس چیز کے اوپر جو ہم ایڈٹ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ اوپر دیکھ لیں بڥیو آجو کلر بنی اگر بھی مش کو فیلپ کرنے چاہتے ہیں ہم نے ادھر کو فلپ کر دیا performed اس طرح سے فیلپ کر دیا marry camera سوڑadia ہم نے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپشن فلپ دیکھ جائے ٹھیک ہے ڈبل universally بگا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی position Change کرنا چاہتے ہیں اس کا scale کب sneakers partner having could اسکو چھوٹا بڑھا کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو کی設یو سے سیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری چیز کیا ہوگی برابر کر دیتے ہیں آڈیو نوائز کینسلیشن جو ہے یہ ڈی نوائز ریموو بیک گراؤنڈ نوائز جو ہے یہ لکھاو آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو دبائیں گے اس کو آپ سٹرانگ پہ کر دیں آپ کی جو پیچھے نوائزز ہیں جو سائیڈ سے آوازیں آ رہی ہیں وہ یہاں پہ آپ کی غائبہ ویب ہو جائیں گی صرف آپ کی آواز جو ہے وہی یہاں پہ رہ گی ٹھیک ہے اس کو سمپلی آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے ایزیلی ہو جاتا ہے یہاں کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں آواز جا کر لیں میں وہ پہلے ذرا نا اندر آ رہی تھی ذرا وزنی وزنی سے آ رہی تھی وہ سارے غائب ہو چکی ہے ٹھیک ہے موٹر چل رہی تھی پیچھے اور مشین چل رہی تھی گھر کے اندر وہ آواز ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر اب جو ہے صرف میری آواز یہاں پہ رہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں کہ آپ کی آواز اگر کم ریکارڈ آواز اب بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے سمپلی ایڈٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں باقی جو دوست جب اس کو دیکھیں گے ایکسپلور کریں گے ان کو اور بہت سے چیزیں ملیں گی آپ ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں ٹائٹل کو اپشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائٹل ڈالا اوپر والی سائیڈ پہ ہمیشہ آتا ہے ٹائٹل ٹھیک ہے کیونکہ اوپر والی لیئر پہ آگا نا اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ہم یہاں جو لکھنا چاہے ہیں اس کا جون سب یہ سٹائلز ہیں ساتھ میں یہ ہم اس کو ٹیک سٹائل جو ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں پھر یہ آگے انیمیشن کا یہاں سے سٹائل چینج کریں اور یہاں سے انیمیشن چینج کریں کہ آپ کا لکھا ہوا کس طرح سے آئے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ مختلف انیمیٹر جو ہیں اس کے ٹیمپلیٹس ہیں آپ کوئی بھی یہاں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کا جو ہے ٹیک سامنے شو ہو جو ٹائٹل ہے ٹھیک ہے کچھ بھی لکھ کے یہاں پہ اور یہاں پیسز اپنے مختلف لگا سکتے ہیں ایک جگہ پہ یہاں اپنے یہ لکھ کے لگایا یہاں آپ نیا ایڈ کر دیتے ہیں نیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں آپ جو اس کو ڈبلک لکھ کر رہے ہیں یہاں جو چیز لکھنا چاہے ہیں وہ لکھیں وہ آپ کے در لکھی ہوئی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کا آپ یہاں سے فونٹ ہوگیرا چینج کر سکتے ہیں جو ان سے فونٹ میں آپ چاہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں بہت سارے فونٹس کے پاس موجود ہیں یہاں سے آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں جتنا لینا چاہے ہیں بولڈ ٹائلک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جو جو بھی کرنا چاہیں ہر چیز ایڈٹ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سب کو اتنا آئیڈیا تو ہوگا نا کہ ایڈٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا چیز کرنی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ کو ایک طریقے کا ایک سوفیر بتا دیا جس کسی کو یہ سوفیر چاہیے ہو فائل پہ ڈرائیو پہ رکھ دوں گا اور شیئر کر دوں گا مجھے ای میل کر دیں یا مجھے ورسپ کر دیں میں ان کو انشاءاللہ جو شیئر کر دوں گا میرے پاس یہ پڑا ہے ریجسٹرڈ ورجن ہے کریک نہیں کہوں گا ریجسٹرڈ ورجن ٹھیک ہے آئیڈیم کا بھی ہے اس کا بھی ہے یہ میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں او بی ایس کا بھی جس پر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ نے چیکیے میرا ریزلٹ ذرا کفی اچھا رہا ہے کامرے کا موبائل سے یوز کیا ہے وائی فائی کے ذریعے او بی ایس کو اور میں ریکارڈنگ میں آج اس سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے اس کے ذریعے ریکارڈنگ کیسے کریں گے انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنے گی اچھا یہ ہم نے سیٹنگ کر لی سیٹنگ کرنے کے بعد سمپل ایکسپورٹ کا آپشن اگر ہم نے جب پوری کر لی میں نے نہیں کیا ویسے آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ویڈیو کس فریم ریٹ میں رہنی ہے ٹھیک ہے بیٹریٹ کتنا رکھنا ہے ریزولیشن کتنی رکھنی ہے اس کی قوالٹی گود رکھنی ہے بیٹر رکھنی ہے بیسٹ رکھنی ہے کون سی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں آڈیو کے انکوڈر آپ نے کون سا لگانا ہے چینل سٹیڈیو ہو مونو ہو یا فائی پونڈ ویڈ سراؤنڈ سراؤنڈ ہو یا اچھا اس کے بعد ہے سیمپل ریٹ ہے بیٹریٹ ہے جو آپ نے سیٹنگ کرنے کے بعد ایکسپورٹ کا بٹن دبا دیں ٹھیک ہے یہ پرسنٹیج آپ کی شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کی ویڈیو جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کی رینڈر ہو کے ویڈیو سیٹ ہو کے باہر آ جائے گی آپ وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ یوز کرنا چاہے ایڈٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سیمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو یوز کرنا فلمورا کو فلمورا بہت زبردست ہے میرے دیکھنے میں کیونکہ میں نے اس کو یوز کیا ہے میں نے اس کو چلایا ہے ٹھیک ہے اس کو یوز کریں کام کریں یوٹیوبرز بھی کریں اپنے ویڈیوز کے لیے ایڈٹ کرنے کے لیے اور فریلانسرز بھی کریں اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا